حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ڈائی سالہ دور آیا وہ بھی مروان کی آراد میں سے ہم کسی آراد کے نہیں دشمن نہ خاندان کے دشمن ہیں بنو میہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہے وہ بسم اللہ خلیفہ راشد ہے لحم الرحمہ ہے جو ظالم ہے وہ ظالم اباسی حضور کے چتہ کی آراد ہے ظالم وہ ان سے بھی آگے نکل گیا تریس چلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصیت تھے جن کو علم نہیں وہ جو جی چاہے کہتے ہیں حضرت پیر ملعی شاہ رحمت اللہ عالم بھی تھے اور پیر بھی اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غلام عمر قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ پیہ ہوا کہ شاہی مسئلہ ہور میں مقابلہ ہوگا اس وقت اہل حدیث نے شیعہ نے بریلویوں نے جب سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لے کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائن یہ ہار گئے تھا ہم سب ہار گئے جیت گئے تو سب دیت گئے اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا کہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے عالم تھے ہر علم کے عالم تھے تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد جو کچھ جو ہے اس کے بارے میں آپ درہ سمجھیں کتنی دعرائی کی بات ہے جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کے نہیں رہتا سر سے پاؤں تا وہی نظر آ روح ایک چیز اندر سے نکل جاتی ہے جس کو روح کر دی پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامی ہے جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے ایک تو ہے بہت ایک اس میں معنی ہے روح پہلے چار خلیفے میں اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی آیا خزانے بھی ہیں لشکر بھی ہیں فتوحات بھی ہو رہی ہیں اور معنی بھی ہے کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانا اٹھپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے اللہ کا نائب سمجھتے ہیں امت کے غلام سمجھتے ہیں خادم سمجھتے ہیں خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے بعد میں کیا ہوا فرماتے ہیں پس جان میں باشن صورت خلاف یعنی ریاست عامہ و مانہ ورہ یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلافہ اربار امروزوان جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکر بھی ہوتی ہے مرک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا خزانے ہوتے ہیں فوجے ہوتی ہیں فرق کیا ہوتا ہے روح کا اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا جیسے پہلے چار خلیفے فرق کین قدر حصد کے در عہد خلافہ سلاسہ نفاظت سرو و اعتماع مسلمین على سبیل کمال سورد یافتا فرق اتنا ہوا کہ پہلے تین خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا و در عہد مرتضی مانا کامل یعنی قرب نفوس انبیاء بود جب حضرت علیہ مرتضی کا دور آیا کتے بھونگتے ہیں علیہ کرمانہ میں کچھ نہیں ہوا وہ مولانا نبو القرام آزاد رحمت وآل جس کو یہ لوگ امام الحند کہتے ہو تھا مجھے دکھہ کری کہ حقیقت لوگوں نے پہتھانی اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمدھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے ساتھ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارم اس کو بھی امام کر رہا مگر وقت نہیں ملا دوسرے کاموں میں لگ تو حضرت علیہ کے ذمانے فرماتے ہیں جو مانا تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے گریبوز و تھیق سا وہ صورت ناکس تھا مگر کنٹرول کمزور ہو گیا یعنی ریاست عامہ و اجتماع مسلمین مثل زمانہ خلافہ سلاسہ نابود پہلے تین خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا معاویہ نے بغاوت کر دی حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ شاہ نکل گھڑے ہوئے حضرت خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا علیہ کا کوئی قصور نہیں تھا انتظام نہیں چلنے دیا بعض صورت باقی و مانا بروجہ اتام مفقود رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گھوڑوی رحمت علیہ پر فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی شکل وہی تھی ملک فتح ہو رہے ہیں لشکر جا رہے ہیں آزانے ہو رہی ہیں خزانے مانا بروجہ اتام مفقود مگر وہ کام جو تھا اندر روح آ رہا کہ نبی کے طریقے پیروی گم چنانچہ در زمانہ امیر معاویہ وادر حدیث حدنا را دخن ہم ایمانہ دار حدیث کا وراد یہ ابو خاری شریف میں ہے حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل و غارت بعد میں کیا ہوگا فرمایا حدنا را دخن صلح ہو جائے گی حسن چھوڑ دے گا مگر ہوگی دخن وہی منافق ترقینیں رہیں گے صلح باطن میں نہیں ہوگی ہوا بھی کوئی حسن کو زہر دے دیا اور دین کی مٹی پلیتی بعض تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت برہ باب جہنم کما دعف الحدیث ہر شاہ کے ساتھ حوالہ فرماتے ہیں پھر تو خلافت بلکل بدلتی بدلتی جو آگے انٹے رکھتا گیا جابر حکومت بلکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے وہ حکمرانوں گے دوزق کی طرف بورا رہے ہیں گے ایسا ہی رہا کما جا فر پیدا گشت بعض انقلاب زمانہ حسب مشیف تیزی رنگ تشبہ بخلافت راشدہ بادہور عمل پھر کئی سال گزر گئے معاویہ کو خلیفہ کیسے نہیں مانا یزید کو نہیں مانا عبداللہ میں حکمران ہونے کے بعد سبچہ خلیفہ کہتے تھے تھا خلیفہ راشدہ نہیں ہے کوئی نہیں کہتا کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں جہاں قائد بیان کی ہیں اہل حبیث نے اہل سننے خلیفہ چار ہے بعد میں ملوکی ہے خود امام ابن کسیر لکھتے تھے اپنی البدائے آٹھویں جل کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا تھے بادشاہ کا کر ملک ہے وہ اور وہ بھی کہتے تھے انا اول ملوکی سلام بھئی میں خلیفہ نہیں ہوں پہلا بادشاہ مگر وہ کہتے تھے پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جلک پھر دخوادی جائے خلفاء راشدین کی چنانچہ خلافت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ڈائی سالہ دور آیا وہ بھی مرضان کی عراض میں سے ہم کسی عراض کے نہیں دشمن نہ خاندان کے دشمن ہیں بنو میہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہے وہ بسم اللہ خلیفہ راشد ہے لحم الرحمہ ہے جو ظالم ہے وہ ظالم اب باسی حضور کے چتہ کی عراض ہے ظالم وہ ان سے بھی آگے نکل گئے تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی یہ نچوڑا ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی ملک بات فتح ہوئے عراقے ہوئے بات ترکیان کی لوگوں نے مگر مانا باقی نہیں تھا وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت